اور لیبنان میں دھماکوں کے لیے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی نے کئی مہینے اور کئی دیشوں میں اپنا مشن چلایا ہے خلاصہ ہوا ہے کہ گازہ میں حملے کے پانچ مہینے بعد ہی موساد نے اس پلان کو تیار کر لیا جس کا انجام اب دنیا کے سامنے ہے ریپورٹ کے مطابق اسرائیل نے اس مشن میں اپنے مطر دیشوں سے مدد لی دعویٰ ہے کہ کسی کو بھنک نہ لگے اس لیے پیجر بنانے والی ایک فرضی کمپنی تک بنا لی گئی موساد کی دو لیڈی ایجنٹ نے دوسرے دیشوں میں رہ کر اس سیکرٹ مشن کو آگے بڑھایا اور پھر ہزباللہ تک وزپوٹک والے پیجر پہنچائے گا ہزباللہ کیا دنیا کی بڑی بڑی جاسوسی ایجنسیاں بھی حیران ہیں ایسا وزپوٹک جسے پکڑا نہ جا سکے ایسا طریقہ جس کے بارے میں سوچا نہ جا سکے نہ کسی کو شک ہو نہ سبھلنے کا موقع ہو اور دھماکہ شریر کے بلکل قریب بھی حالکہ آدھونک دور میں کئی دیش ایسے دھماکے کرنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن سب سے اہم ہے اپنے دشمن کے ان گیجٹس تک پہنچ بنانا ہزباللہ کی تمام پیجر تک اسرائیل نے کیسے پہنچ بنائی پیجر میں وزپوٹک لگانے کا وقت اسرائیل کو کیسے ملا ووکی ٹاکی تک اسرائیل کے وشے شک یہ کیسے پہنچ سکے موسیقی